میں نے ہونڈا ہی لیا ایسا تو یہ چیز ہے تو میرا بکھڑے کھڑے دل پرنا ہے کہ میں نے ہونڈا ہی لینا ہے کیونکہ ہونڈا کو آپ یہاں پہ جو پاکستان میں یہ سیکل موٹرز ہے تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ آپ ہر چیز آپ لے سکتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں چیز آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اور کئی بھی آپ کو مل سکتی ہے آرڈرٹ بے اسلام علیکم this is Saad from سیکل موٹسٹاٹ پیکی اس وقت منان بھائی آئے ہیں سپیشلی بھاولپور سے سیکل موٹسٹاٹ پیکی کی ڈیویس روڈ برانچ جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیشنگ کیری فور بائی فور سپیشلائز آوٹلٹ ہے لاہور شہر میں اس وقت ہماری فور برانچز ہیں اور یہ اتنی دور سے سفر کر کے اپنی گاڑی کو موڈیفائی کروانے کے لیے آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت ایک یونیک لک آ چکی ہے گاڑی کی تو آئے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کیا کیا لگوایا ہے انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر وہ بھی دکھائیں گے اور انڈ پہ منان بھائی کا اور ان کے دوستوں کا ساتھ میں ہم انٹرویو بھی آپ کو دیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہونڈا سویک نائنٹین ٹوئنٹی موڈل اس کو باڈی کٹ لگائی گئی ہے یہ خوبصورت سی ٹائپ آر سٹائل جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ گرل بھی ایسا آئی کی لگائی گئی ہے اور لک کی پوری طرح سے گاڑی کی چینج ہو جاتی ہے بلاک کلر کی ہے تو اور بھی زیادہ گریس فل لگ رہی ہے ساتھ میں انہوں نے اپنی گاڑی پر یہ سپلٹر جو لگوایا ہے اس میں ایک ریڈ کلر کا کمبینیشن بھی دیا ہے جو کہ ٹیپ کروائی ہے بہت ہی خوبصورت لک آگئی اب دکھاتے ہیں کہ ٹائپ آر کے اندر انہوں نے یہ پارکنگ لائٹس بھی لگوای ہیں جو کہ یہ انڈیکیٹر کے اوپر اورنج فلاش کرتی ہیں راننگ کے اندر ہیڈ لائٹس تو آپ کو پتہ ہے ایلی ڈی اس کے اندر آئی ہوئی ہیں لیٹس موڈل میں لیکن آپ چاہیں تو سیکوینچل والی بھی لگوا سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی گاڑی کو بڑا خوبصورت ڈیسنٹ اور سپورٹی لک کا کمبینیشن دیا ہے آئیں دکھاتے ہیں سائٹس پہ کیا کروایا ہے سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کروم کی مولڈنگ بھی لگی ہوئی اور باڈی کٹ کے ساتھ جو سائٹ سکرٹس آتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں میں یہاں سے آپ کو ویو دینا چاہوں گا ادھر سے آپ کو کلیر آئیڈیا ہوگا کہ یہ خوبصورت سا پینل لگا ہوا ہے یہ میٹ فنش کے اندر ہوتا ہے رون اور اس طرح سے زیادہ خوبصورت لکانہ شروع ہوگی گاڑی کی کروم کی مولڈنگ بھی لگائی گئی ہے اسی طرح کروم کی انہوں نے ویڈر سٹریپ بھی لگوائی ہے اچھا خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینٹس انہوں نے لگوائی ہیں دنیا بھر میں اس وقت یہ بلکل لیٹس ٹھیک چیز آئی ہے اور سیگر موٹ سٹارٹ پی کے آپ لوگ کے لئے لے کے آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر شیڈو کی سرک آتا ہے گرین بھی کہیں سے آ رہا ہے کہیں سے بلو آتا ہے جبکہ اس کی ویزیبلیٹی جو ہے کوئی آپ کو سرب نہیں کرتی یو وی پروٹیکشن ملتی ہے اس پہ چاروں انہوں نے اپنی وینڈوز کے اندر یہ اسی طرح کا کروایا ہے یہ لک بڑی ڈیفرنٹ آ جاتی ہے گاڑی کی اگر آپ دیکھیں دن کے ٹائم پہ اور بھی زیادہ ریفلیکشن ہوتی ہے ابھی تو رات کا وقت ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فینڈر فلیرز بھی آتے ہیں اس بڑی کٹ کے اندر اور بیک سائیڈ کے اوپر اس طرح کی یہ بمپر چیک کیجئے گا اور بیک لیمپ یعنی بلکل ہی ایک یونیک سی ایک لکھ آ جاتی ہے بیک لیمپ لگوائی ہے ساتھ بمپر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ریفلیکٹر کی جگہ بریک لائٹ بھی لگوائی ہے ساتھ سپوائلر لگوائی ہے یہ خوبصورت سا ٹائپ آرک کا کمبینیشن جو بنایا ہوئا ہے آپ کو اس طرح کی گاڑیاں باہر کے ملکوں میں نظر آتی ہیں لیکن اب پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئیں گی منان بھائی نے اپنی گاڑی کو بڑا ہی خوبصورت ایک تیار کی ہے جو کہ ایک لکھ پوری گریس فول آنا شروع ہوگی ہے چینج ہو چکی ہے انٹیریئر کے اندر دیکھانا چاہیں گے کیا کیا کروایا ہے انٹیریئر کے اندر انہوں نے یہ اپنے چاروں ڈورز کے اندر اٹموسفیرک ایمبینز الیومنیشن لائمپس لگوائی ہیں وہاں سے بھی دکھائیں گے آپ کو کیسی یہ لکھ آجاتی ہے انٹیریئر کے اندر آپ سیٹ کورز دیکھیں کتنے گریس فول ٹائپ آر سٹائل بلاک اور ریڈ کا کمبینیشن دیا ہو گیا ہے ساتھ میں انڈرویڈ کی ٹیسلا سٹائل انہوں نے لگوائی ہوئی اپنی گاڑی کے اندر اور ساتھ میں صرف یہ ہی نہیں انہوں نے سینٹر کانسول بھی سٹیج کروایا ہے گیر نوب کا کور بھی لگوائی ہے انہوں نے اپنی گاڑی پر ساتھ میں یہ شیل بھی لیا ہے انہوں نے اپنے ریڈ کلر کے بلاک کے کمبینیشن کے اندر اپنے کی کی پوری ایک زبرتس پروٹیکشن کے لیے شیل لے لیا سل پلیٹس چار اور ڈورز کے اندر لگائی گئی ہیں سیوک ایکس کی فرنٹ آپ کو دکھایا اب آپ کو بیک بھی دکھاتے ہیں بیک کیوپ پر اس طرح سے اسی طرح الیومنیشن لائٹس بھی چل رہی ہیں بڑی خوبصورت لک آجاتی ہے اس سے اس کے ساتھ ساتھ ائر پریس سن بائزرز بھی لگائے گئے ہیں آپ کو پتا ہے نا اس وقت پاکستان بھر میں سن بائزر ائر پریس کی اگر بات ہو سب سے بیسٹ کالٹی ملتی سیگل موٹسٹارٹ پی کے پہ ہے ابھی ان کے لائرمز بھی چینج ہونے ہیں تو آئیں اب انٹرویو کی طرف چلتے ہیں منان بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں سر اسلام علیکم سر آپ بھاولپور سے آئیں سپیشلی مجھے بتائیے گا کہ آپ سیگل موٹسٹارٹ پی کے پہ آئے اپنی گاڑی کو آپ نے تیار کروایا آپ کو کیسا لگا سیگل موٹس سر پہلے تو صرف نام سنا تھا آج لیکن کام دے کے ہمارا دل بہت مطمئن ہوئے اسی سے کہ آپ لوگ جس نے بھی اگر سیوک رکھی ہوئی ہے یہاں پہ آئیں اور جو اینا ایسی موڈیفائی کروائیں گاڑی اپنی اور اپنی گاڑی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائیں آپ کو معلوم ہے ہم نے دو ہزار سولہ میں جب یہ گاڑی لانچ ہوئی اس سال ہم نے دوزہ سترہ تک چودہ سو ہونڈا سیوک تیار کی تھی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم اپنے ہی ریکارڈ توڑتے آ رہے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کتنی بے شمار ورائٹی آنا شروع ہو گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گاڑی اتنی بیلنسٹ موڈیفائی ہوئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو یا تو اوور کہے گا یا کوئی اسی ویڈیو کے کومنٹس میں کہے گا کہ بری لگ رہی ہے انتہائی خوبصورت اور صاف ستری گاڑی ہے آپ کی بلیک کلر کی اس کو اب آپ پی پی ایف بھی کروائیں پینٹ پروٹیکشن فلم جو ہوتی ہے پوری گاڑی پروٹیکشن ہو جاتی ہے ریپ ٹرانسپیرنٹ گاڑی کے اوپر سکراچ بھی کوئی نہیں پڑتا اچھا مجھے یہ بتائی گا سیگل موٹس کے بارے میں آپ نے سنا اور بھی تو آپ کے شہر میں بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے لوگ تو آپ نے کیوں پریفر کیا اتنی دور سے ٹرائول کر کے صرف سیگل موٹس سے ہی کام کروانے کے لیے آئے ہیں جی بلکل اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا یہاں دل مطمئن تھا باقی لوگوں کے کومنٹس وغیرہ پڑھتے رہتے تھے تو بعض کار لوگ ہوتے ہیں جہاں سے ہم جاتے ہیں جو چیز دکھاتے ہیں وہ چیز لگاتے نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم جب آئے ہم نے جو چیز سلیکٹ کیا ہمیں وہی چیز ہی ملی یہ بڑا ایک ایج ملے ہمیں اس لیے ہم نے یہاں پہ لوگوں نے بھی پریفر کیا تھا اس لیے ہم یہاں پہ بہت دل مطمئن ہوئے ہمارا سر آپ کو پتا ہے کہ سیکل موٹس کے خلاف کہ نہیں جی ظاہری بات ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی بندہ دوسرے کی تعریف برداشت نہیں کرتا آپ خود سے مجھے بتائیں کہ آپ کو ہماری آٹلیٹ کیسی لگی سر زبردست یہی چیز تو ہمیں پساننا ہی ہے پہلے جب ہم صرف نام سنتے تھے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے جب لوگ چل کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کام ہوتا ہے پھر جا کے دل مطمئن ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ یار واقعی کوئی چیز ہے اب ہم سے پہلے نام سنتے تھے لیکن اب جب کام کرایا ہے اب ہم خود ہی یقین کریں دل ہمارا بھی ایکسائیڈٹ ہو گیا کہ یار ایسے لگتا ہے کہ بھئی میں خود جا کے بھی ایک سی وی کلوں اور مزید جو ہے نا اس کو بھی آ کے ایسے ڈیزائن کر رہا ہوں سیم تو یہ چیز ہے انشاءاللہ بلکل ہم بھی انتظار کریں گے بھائی آپ اپنا نام بتائیے گا شبان افضل شبان افضل صاحب دوستوں کے ساتھ آئے ہیں انجوائے کرتے آئے ہیں جی جی سر مزے سے آئے ہیں اور میں نے پہلے ایک دو دفعہ نا سیکل موٹر سے آرڈر کیا تھا تو جو پروڈکٹ لکھی تھی وہی سیم ٹو سیم ملی ہے اور میں ویسے بھی بڑا پہلے کے مطلب ہے اس کے بارے میں جو نوریج تھا تو ادھر لے کے آئے ہیں ہم سپیشل لوکیشن لگا کے رابطہ کر کے ہم بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں باقی بھی مارکیٹر لہور میں بہت سارے اور بھی ہیں تو یہ سیٹسفائید ہوں ہیں ہم ہر طرح سے بہت شکریہ بھائی آپ بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں آپ بتائیں آپ کا کیسے ایکسپیریئنس ہے سر بہت شکریہ میرا پہلے تھا پہلے تھا ہونڈا ہی لینا ہے ہونڈا کو آپ یہاں پہ پاکستان میں سیکل موٹرز ہے تو میں نے یہ چیز دیکھئے کہ یہاں پہ ہر چیز آپ لے سکتے ہیں جو باہر کی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں چیز آپ کو مل سکتی ہے اس کے لئے اور کئی بھی آپ کو مل سکتے ہیں بلکل انشاءاللہ بلکہ آپ لوگ اپنے اور مزید دوست لے کے آئیں ہمیں بڑی خوشی ہوئے گی ہماری باقی آؤٹلٹس پہ بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی رکھیں